کالا جادو اور خواتین کے بال ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے پچھلے دنوں یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ علاقوں میں ایسے گروہ متحرک ہیں جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہے ہیں جبکہ کئی دیگر لوگوں نے ان گینگ سوا بستہ افراد کو کچرے کے دھیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو خواتین کورے کی نظر کر دیتی ہیں یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ آزا کی پیونکاری میں استعمال ہوتے ہیں لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں جو ہوشربا انکشاف کیا ہے اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے ہوئے خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں کیونکہ یہ بے اولادی، گھرے لو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے اس طرح بیوٹی پالرز اور کباریوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فیروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فانہ ہے جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ یا شیعتین کی استیانت اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے سہر برحق ہے اور اس کے حجیب و غریب اثرات سہر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید تہمات میں گھر جاتا ہے بعض صورتوں میں وہ شخص بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی البتہ اس کا روحانی علاج کرانا دوست عمل ہے عاملوں کو کالے علم کے ذریعے بال اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں جیسے کالے بکرے کا سار، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ لیکن انسانی ہڈیاں خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تگردو کرنی پڑتی آئے خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے بیوپاری موجود ہیں وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا مومانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کے لیے دھندے میں ملویس ہو جاتی ہیں آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑے بزرخواتین کے سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سریام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تعقید کرتے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کے بجائے کی کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہئے ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں یہاں تک کہ کسائی بھی بڑی ہڈیوں سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بوداد مار کر توڑ دیتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل یعنی کالا جادو کرنے والوں کے کام آتی ہے لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر بلکل بھی دیان نہیں دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لا پرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کورا کرکٹ کے دھیروں پر پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کی چیلے کہلاتے ہیں کتنا افسوسناک عمر ہے کہ ایک عورت کی لا شعوری کے بعد جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو عذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوست ہی ہیں کیونکہ یہ بندے کو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکامات سے دور کرتا ہے جادو کی بنیاد چونکہ گنگی ہوتی ہے اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے پھر یہ ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریخیوں میں گم کر دے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے جادو کی حقیقت قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے واقعے میں بھی موجود ہے جبکہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا بخاری کی روایت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کی آلہ قسم کا شکار ہوئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام معاوی ذاتین لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو ایک کوئے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوایا یہ ایک کنگی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک کانت کے اندر گیارہ گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چوبی ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ معاوی ذاتین پڑھتے جاتے تو گیرہ کھلتی جاتی ہیں اور سوئیاں نکلتی جاتی ہیں معاوی ذاتین کے اختتام تک ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بات آیا ہے وہ معاوی ذاتین کا پڑھنا ہے قرآن مجید کی آخری دو صورتوں صورت الناس اور صورت الفلق کو مشترکہ طور پر معاوی ذاتین کہا جاتا ہے اگرچہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور محصف میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کے درمیان وہم اتنا گیرہ تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معاوی ذاتین پناہ مانگنے والی صورتیں رکھا گیا ہے امام بھیکی رحمت اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں لکھا کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں اس وجہ سے دونوں کا مجموعی نام معاوی ذاتین ہے یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور بعض دوسرے شرور سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی دعا ہیں اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں آئے علماء کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی پر سہر کر دیا گیا ہو تو یہ دونوں صورتیں خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی مسلمان عالم باعمل سے علاج بھی کرا سکتا ہے جادو ایک فریب کھلا شرک اور اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعے حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے اس راستے پر چل کر آدمی دین اور دنیا دونوں گواں بیٹھتا ہے موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسی پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے سادہ لوح لوگ بہت آسانی سے جیلی عاملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کئی بار اپنی قیمتی دولت اور عزت سے ہاتھ گواں بیٹھتے ہیں البتہ ایک بڑی تعداد میں کال علم کے ماہر بھی موجود ہیں یاد رہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اللہ تعالی مجھ گناہگار و نعاقبت اندیش سمیت ہر مسلمان عالم کو ان خرافات سے صدا اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے تحیات ان صراط و مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین